ایک ہی میرا بھائی تھا جو اسکوٹی گارڈ کی جوب کرتا تھا تو کوئی مثلا میرا سورس آف انکم تھا ہی نہیں تو اس لئے مجھے خود ہی پھر نکلنا پڑا اور خود ہی پھر مجھے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لئے کام کرنا پڑا کوئی بھی عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے نا وہ غلط کام کے لئے نہیں نکلتی یا وہ شوکیاں بھی نہیں نکلتی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تب وہ نکلتی ہے ماں جی کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے نظر کمزوری کی وجہ سے انہوں نے گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں اب جب ان کا نمبر کسی طرح وائرل ہوا تو بہت سارے لوگ ماں جی کے مطابق جو سعودیاں میں بیٹھے ہیں انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں خوش کریں خوش کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فون پر کیسے خوش کریں دیکھیں میں نے یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو میں آج سے بیس سال بائیس سال پہلے کرتی جب میں جوان تھی کہ تب تو کوئی بیٹھت انسان اس کا قابل نہیں تھا کہ میرا سہارا بنتا اور میرے سے شادی کر لیتا میرے بچوں سمید تو تب تو سارے دنیا کہتی تھی بچے نہیں رکھنے بچے نہیں رکھنے بچے نہیں رکھنے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حساب ڈیجیٹل میں ہوں زبیر عوان ناظرین آج آپ کو ملوانا ہے ایک ایسی ماں جی سے جو کہ اوپر پہ اپنی گاڑی چلاتی ہیں اب کچھ لوگوں نے ان ماں جی کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی مگر بدلے میں وہ وہ ان سے ڈیمانڈز کی حتیٰ کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ویڈیو کال پہ آ کر ہماری مختلف خواہشات پوری کریں آپ ہماری مختلف باتوں کو مانیں ہم بدلے میں آپ کی ہیلپ کریں گے مزید ان سے وہ وہ کچھ کہا گیا کہ مجھے آپ کے سامنے بتاتے ہوگے شرم آ رہی ہے یہ ہے میرے ساتھ ماں جی ہم ان سے بات کرتے ہیں پہلے تو ان سے یہ جانتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس ایج میں ان کو یہاں پہ گاڑی چلانی پڑ رہی ہے ان کو پک اینڈ ڈراب کی سہولت دینی پڑ رہی ہے اسلام علیکم ماں جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام سعیدہ جبین ہے ماں جی کون سی ایسی مجبوری ہے حالانکہ یہ تو عمر تھی کہ آپ گھر میں بیٹھتے ہیں آپ سکون کی زندگی گزارتے ہیں آپ تو سڑکوں کی اوپر گاڑی چلا رہی ہیں وہ بھی اتنی شدید گرمی میں جی میرے میاں کی آج سے بائی سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میرا کوئی یعنی کہ بھالنے والا نہیں تھا والدان بھی فوت ہو چکے ایک ہی میرا بھائی تھا جو سکوٹی گاڑ کی جوب کرتا تھا تو کوئی مسئلہ میرا سورس آف انکم تھا ہی نہیں تو اس لئے مجھے خود ہی پھر نکلنا پڑا اور خود ہی پھر مجھے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لئے کام کرنا پڑا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور ان کی عمرے کیا ہیں وہ زیادہ چھوٹے ہیں میرے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا جب میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی تب میرے بیٹی کی عمر سبا سال تھی اور بیٹا چار سال کا تھا لیکن اب ماشاءاللہ میرا بیٹا وہ چھبیس سال کا ہو گیا ہے اور بیٹی بیس سال کے ہو گئی آپ کے جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا وہ گھر میں رہتے ہیں نہیں بیٹا میرا جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے میریڈ ہے اس کے تین بچے ہیں اور جو بیٹی میری ہے وہ جوب بھی کرتی ہے اور پڑ بھی رہی ہے وہ بی ایس آنر کر رہی ہے ورچل جنورسٹی سے تو ماں جی جو آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے ہم ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہیں ماں جی کو کار چلاتے ہوئے یہ آپ کی اپنی ہے یا پھر یہ کسی کی گاڑی لے کے چلا رہی ہیں روزانہ کے ماں جی آپ کتنے پیسے کما لیتی ہیں شکر الحمدللہ میں اچھا انکم کر لیتی ہوں کتنا ٹائم آپ گاڑی چلاتی ہیں صبح آپ گھر سے کتنے بجے نکلتی ہیں رات کو کتنے بجے تھا میں سوہ چھ بجے گھر سے نکلتی ہوں اور رات کو نو بجے گھر جاتی ہوں تو پورا دن میں گاڑی ہی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں کبھی پیکنڈ آب دے رہی ہوتی ہوں تو بس یہی کام اب ماجی معاشرے میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں کوئی کیسا ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ سواریاں بیٹھتی ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ لیڈیز تو بہت اپریشیٹ کرتی ہیں خوش بھی ہوتی ہیں باتیں مغیرہ کرتی ہوئی جاتی ہیں لیکن جو میل ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا رائیڈ بھی کینسل کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آنٹی ہیں کیسے ڈائیویں کریں گے کیسے نہیں کریں گے لیکن جب پھر ان کو کوئی اور رائیڈ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ایکسیپٹ آب ہی جاتے ہیں تو لیکن رویہ اچھا ہی ہوتا ہے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر جاتے وہ اتر کے کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے آنٹی اچھی ڈائیویں نہیں کریں گے لیکن آپ اچھی ڈائیویں ہے آپ نے ڈرائیویں کس سے سکھیا میرے میاں کی ڈیٹس سے تین سال تین مہینے پہلے دیکھیں اللہ تعالی کو تو پتا تھا میں نے آگے جا کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تو بس ہاتھ ساتھی طور پر میں نے تین مہینے پہلے ڈائیویں سیکھ لی تھی شروع شروع میں مجھے بچے چھوٹے تھے کوئی رکھنے والا نہیں تھا تو گھروں میں کام کرنا پڑا ڈائیویں مجھے اس وقت بھی آتی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے ڈائیویں سکول جوائن کیا اور اس کے بعد پھر میں آپ نے گھروں میں کام کرنا کیوں چھوڑ دیا گھروں میں صرف اس لیے کرنا شروع کیا تھا کہ بچے چھوٹے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے بچے بڑے ہو گئے تھے تھوڑے سے تو پھر کیونکہ مناسب نہیں لگتا تھا کہ بچوں کے ساتھ میں گھروں میں ہی کام کروں مجھے تھا کہ میرے بچوں کو کوئی محرومی نہ ہو کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا ہماری ماں نے یہ نہیں کیا تو اس لیے میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پندہ پندہ گھنٹے جاؤب کی ہے تاکہ میرے بچوں میں اساسے کمتری پیدا نہ ہو وہ غلط غاموں کی طرف نہ چلے جائیں وہ اپنے آپ کو انسکوئر فیل نہ کریں گے پتہ نہیں ہمارا باپ ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتا اس لیے پھر میں نے یہ کچھ لوگوں نے آپ نے مجھے آف کیمرہ بتایا تھا کہ فون پہ انہوں نے آپ کی ہلپ کرنے کے کوشش کی مگر بدلے میں انہوں نے آپ سے بڑی مختلف قسم کی اور بے ہودہ سی ڈیمانڈز کی وہ کیا کیا کہتے ہیں آپ کو بس وہ یہی کہتے ہیں ہمیں خوش کرو آپ دیکھیں بندے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے سعودیہ جیسے ملک میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں تو میں اب ان کو یہی کہوں گی کہ اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے اگر ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو تب بھی وہ یہی کچھ کریں گے میرا ان سے صرف یہی سوال ہے کہ کوئی بھی عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہوتی ہے نا وہ غلط کام کے لیے نہیں نکلتی یا وہ شوقیاں بھی نہیں نکلتی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تب وہ نکلتی ہے تو اللہ ماف کرے اگر ان کی کسی ماں بہن بیٹی رشتے دار کے ساتھ اس طرح ہو جائے تو کیا وہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے بس میرا ان سے یہی سوال ہے اور یہی ان کی باتوں کا جواب ہے ماں جی کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے نظر کمزوری کی وجہ سے انہوں نے گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں اب جب ان کا نمبر کسی طرح وائرل ہوا تو بہت سارے لوگ ماں جی کے مطابق جو سعودیاں میں بیٹھے ہیں انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں خوش کریں خوش کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فون پر کیسے خوش کریں وہ میں میری ماں جی ہیں میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں ان سے آگے سوال کروں کہ کس طریقے سے خوش کریں اس سوچ پر کیا کہیں ہم یہ ماں جی نے بڑے حسلے سے جواب دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ جن حالات کا مقابلہ یہ کر رہی ہیں جس سٹیج سے یہ گزر رہی ہیں وہی سیم آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ کے گھر میں چل رہا ہوتا ہے تو کیا آپ ایسی ڈیمانڈز کرتے کیا تب بھی آپ خوش ہونے کا کہتے تو خدا کے لیے یہ بڑے مجبور بے بس اور بے آسرا لوگ ہوتے ہیں اور یہ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ خوشی خوشی ویڈیو بنایا کیسے ہی ہے مہا جی بلکل ظاہری بات ہے کون شوق سے یہ سیج میں کام کرتا ہے اگر میری کوئی مجبوری ہے میرا کوئی مسئلے مسائل ہیں میں ان کو خود ہمت اور ہنسلے سے میں نے اپنی بائیس سالہ زندگی میں اتنی گھٹیا لوگوں کی سوچ اور اتنا گھٹیا پانے نہیں دیکھا جتنا کہ جب سے یہ میری ویڈیو اور میرا نمبر چلا ہے لوگوں نے مجھے یہ چار پانچ دنوں میں مجھے اتنا کہ ظلیل کار چھوڑا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنے وہ گھٹیا کمنٹس اور اتنے گھٹیا لوگ مجھ تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ کے مجھے ازان بھی سنا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں ہماری ازان یہ دیکھا ازان سنیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس ساتھ میں یہ ڈیمنڈے کر رہے ہیں یہ بات بات بتاتے ہوگے آپ یہ مانجی کی آنکھوں میں دیکھیں آنسو آ چکے ہیں تو یہ بڑی تکلیف کے آنسو ہیں یہ دکھ کے آنسو ہیں یہ آسان کام نہیں ہے مانجی آپ کو بالکل بھی نہیں اچھا لگتا ہوگا کہ ہم ہم جیسے لوگ آپ کے پاس آئیں مختلف سوالات کریں یا پھر آپ میڈیا پر آئیں ایسے ہی ہے جی بلکل ظاہری بات ہے میں تو ایک ہی دفعہ انٹرویو وہ بھی یاسر شامی نے بہت اسرار کیا تھا مجھے ورنہ میں بیس بائی سال سے میں کر رہی ہوں کام میں کسی کو بھی انٹرویو دے سکتی کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن انہوں نے بہت اسرار کیا کہ نہیں آپ ہماری مانجی ہیں ہم اس طرح ہم اس طرح تو اب میرے بچے جو ہیں وہ ڈیسارڈ ہوتے ہیں آپ دیکھیں میں اگر وائرل میری ویڈیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے تب تو کوئی بھی بیٹھت انسان اس قابل نہیں تھا کہ میرا سہارا بنتا اور میرے سے شادی کر لیتا میرے بچوں سمید تو تب تو سارے دنیا کہتی تھی بچے نہیں رکھنے بچے نہیں رکھنے اب پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ شادی کی بھی دعوتیں دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں اب میں کیوں کروں شادی اب میں نے کس لیے شادی کرنی اب میں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی بیٹے کی میں نے کار دی مجھے کیا مسئلہ پڑی ہوئی ہے کہ میں آپ شادیاں کرتی پھر ہوں جب آپ مشکل حلات سے گزر رہی تھی تب کوئی بھی نہیں آپ کا سارا بنا کوئی بھی نہیں آپ کے پاس آیا کسی نے بھی نہیں آ کے آپ سے پوچھا کہ آپ کن حلات سے گزر رہی ہیں نہیں کسی نے نہیں پوچھا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب وہ برے حلات سے گزر رہی تھی تب ہم لوگ کہاں تھے تب آپ لوگ کہاں تھے ابھی آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے میری ترپن سال لے جائے آپ خود سوچیں کہ جو لوگ اس طرح کی ڈیمانڈے کر رہے ہیں ان کے اپنے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں اور وہ کیا ان کی ماں جو ہے وہ ترپن سال کی عورت لوگ اس کو رشتے بھیجیں گے تو ان کو کیسا لگے گا جو مجھے بھیج رہے ہیں رشتے بھی بھیج رہے ہیں آپ کو شادی کے لئے جی بالکل بھیج رہے ہیں ماں کی جی کی ترپن سال عمر ہو چکی ہے اور آپ لوگ خود سوچیں آپ نے خود ان کی باتیں سنی ہے کہ کیسی کیسی ان سے گھٹیا انتہائی گندی انتہائی واحیات قسم کی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں یہ بیچاری مجبور ہیں ساتھ میں اپنی محنت کر رہی ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں اور یہ عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اگر انہوں نے عزت کی زندگی نہ گزارنی ہوتی تو جب یہ جوان تھی تب خدا نہ خاصتہ اللہ معاف کر یہ کسی اور راہ پہ چل سکتی مگر انہوں نے بدلے میں محنت کرنے کو ترجیح دی بدلے میں انہوں نے ڈرائیور بننے کو ترجیح دی بدلے میں انہوں نے گاڑی چلانے کو ترجیح دی ایسے یہ مانجھ ابھی آپ کچھ مطالبہ کرنا چاہیں گی ہمارے ناظرین سے ہمارے دیکھنے والوں سے میں صرف یہی مطالبہ کرنا چاہوں گی کہ یہ میں میں نے پورے بیس بائیس سال روڈ پہ گزارے ہیں مجھے آج دن تک اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں نے رات پوری پوری رات صبح چار بجے تک بھی میں نے گاڑی چلائی ہے تب ظاہری بیتہ میل فی میل سارے میرے پاس آتے تھے لیکن انہوں نے میرے سارت کوئی اس طرح کی بتتمیزی نہیں کی کوئی اس طرح کا ڈیمانڈ نہیں کی کوئی اس طرح کا کچھ نہیں کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں ہاتی کہ یہ چار دنوں میں لوگ مجھے کیا سمجھنے لگ گئے ہیں میں کوئی چیز یا بزاری چیز نہیں ہوں اگر ہوتی تو پھر بڑے رستے تھے میرے پاس جب میں کار سکتی تھی اب اس لئے میں نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں یہ ماں جی کہ ہم نمبر ساتھ میں دے رہے ہیں صرف وہ لوگ جو واقعی اپنی آخرت سوارنے کے لئے ان کی کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں چاہے تو ان کی بیٹی کی شادی کروا دیں اس کے لئے کچھ ارنیجمنٹ کر دیں یا پھر جو کچھ ان کے لئے کرنا چاہیں جو سیریس ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کیجئے یا وہ لوگ جو تنگ کرتے ہیں یا پھر ان سے مختلف ڈیمانز کرتے ہیں خدا کے لئے وہ بالکل رابطہ نہ کیجئے گا یہ مجبور بے بس لوگ ہیں جن ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ان ماں جی کی بھی زندگی بدلے گی اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھے گیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ